بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کے نام سے جو ہر چیز کو بنانے اور کھلانے والا ہے میں ہوں محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار لرننگ اکیڈمی یوٹیوب چینل پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کی مارکس جو ہیں جو کٹ آف مارکس تھی وہ پچپن سے کم کر کے اب چالیس پر کر دیا گیا ہے اور جو پی ایس ٹی کا پریاسس تھا اس کو فیلحال ٹیمپریری بیسس پر فریز کر دیا گیا ہے اور جی ایس ٹی کے پریاسس کو سٹارٹ کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک ڈیو بدین نے اپنا ایک سرکولر نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ڈاکیومنٹس سمیٹ کروائیں آپ کے جو اوریجنل ڈاکیومنٹس ہیں ان کی دو سیٹ فوٹوکاپی بنوا کر آپ کو جو ہے ڈیو آفیس میں سمیٹ کرانے اس حوالے سے یہ جو سرکولر نکالا ہے ڈیو بدین نے تو اب کینڈیٹس پریشان ہیں کہ ہمیں کون کون سے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ سمیٹ کروانے ہیں کون کون سے ڈاکیومنٹس ہوں گے جو اب ہم فوٹوکاپی کروا کے رکھ لیں تو میری یہ ایڈوائز ہے کہ آپ اگر جی ایسٹی میں پاس ہو چکے ہیں تو آپ جو ہے اپنے یہ ڈاکیومنٹس جو ہے اپنے فوٹوکاپی کروا کر کسی گیزیٹ آفیسر سے جو ہے سگنیچر کروا کر اپنے پاس رکھ لیں جیسے ہی آپ کے ڈیو یا آپ کے ڈسٹرک کے ڈیو جو ہیں وہ کال دیں تو آپ ان کو بروقت جمع کروا سکے تو یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے آپ کو دی ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمیٹ کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو سمیٹ کروانے ہیں یہ چیک لسٹ ہے جو کہ ڈیو بدین نے دیئے اپنے کینڈیرز کو جو جے ایسٹی میں پاس ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو ڈاکومنٹس ہے وہ ہے ایڈمیٹ کارڈ آپ کا جے ایسٹی کا جو ایڈمیٹ کارڈ تھا یا جو سلپ تھی جس پر آپ نے جو ٹیسٹ دیا تھا سلپ سب سے پہلے آپ کو وہ ایڈمیٹ کارڈ جمع ایک ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو ایباز آئی بی اے کا ریزلٹ پیج ہونا چاہیے جس پیج پر آپ کا نام موجود ہے اس وہ والا پیج آپ کے پاس ہونا چاہیے جو ابھی لسٹیں نکلی ہیں ان لسٹوں میں اگر آپ کا جے ایسٹی میں نام موجود ہے تو اسی نام کا صرف پیج جو ہے آپ نے وہ فوٹو کاپی کروا کر اپنے پاس رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو دو پاسپورٹ سائز فوٹو رکھونے ہیں دو پاسپورٹ سائز فوٹو ہونے چاہیے اس کے پاس نائی سی ہونا چاہیے آپ کے پاس میٹرک پکا سرٹیفیکٹ اور اس کی مارک شیٹ ہونی چاہیے انٹر کا پکا سرٹیفیکٹ اور اس کی مارک شیٹ ہونی چاہیے اب اس میں در لکھا ہوا ہے انٹر پاس پکا سرٹیفیکٹ انٹر کا پاس بھی چل سکتا ہے اور پکا بھی چل سکتا ہے اگر آپ کے پاس پاس ہے تو آپ پاس رکھ لیں اگر آپ کے پاس پکا سرٹیفیکٹ ہو تو آپ پکا سرٹیفیکٹ بھی دے سکتے ہیں تو اس کے بعد گروڈیوشن ڈگری ہونے چائیے جس میں آپ نے گروڈیوشن کیے وہ ڈگری ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک کی ٹرانسکرپٹ لازمی ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کے پاس پروفیشنل کوئی ڈگری ہے کوئی بی ایڈ میں ایڈ ایڈی ای وغیرہ ہے تو اس کی بھی دیککومنٹس ہونے چاہیے وہ سرٹیفیکٹ بھی آگر اس پاس ہونے چاہئے اگر ہیں کی ہوئی ہے تو اگر نہیں کی تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پاس دو میسائل سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد پی آر سی فارم ڈی ہونا چاہیے اس کے بعد اگر آپ ڈیسیبل ہیں تو آپ کے پاس ڈیسیبل والا اکشناختی depart اور پلس جو میڈیکل سرٹیفیکٹ ہوتا ہے جو ڈیسیبل سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور جو سین آئی سیو اس پر ویلچئر کا لوگو لازمی لگا ہوا ہو اس کے بعد اگر آپ نے پہلے سے کسی جوم میں ہے تو آپ کے پاس پرمیشن لیٹر ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایک فریش ریزیڈنٹ سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس جو یوسی سرٹیفیکٹ یا ریزیڈنٹ سرٹیفیکٹ ہے وہ فریش ہونا چاہیے یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو اب ابھی سے ہی تیار کر لیں اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو اٹیسٹڈ وغیرہ کروا کے اپنے پاس رکھ لیں یہی ڈاکومنٹس آپ کو آگے جمع کروانے پڑھیں گے ڈیو آفیس میں اگر میری یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں ساتھ میں دیئے گئے پہل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ